کامیابی ایک ایسا لفظ ہے جس کی سمجھ آدمی کو اٹھارہ بیس کے بعد آنے لگتی ہے اور ہماری عمر ہی کیا تھی بس یہی 23 پچیس جبکہ اس عمر کے ہمارے ساتھی شادی کر رہے تھے یا تیاریوں میں تھے کیونکہ سب کامیاب تھے بس ہم نے بھی سوچ لیا اب کچھ کرنا ہے اور ہمارا پیلین ہوڈل بنانے کا بن گیا تو بس ہم تینوں سامان لینے کے لئے یہ منڈی کی طرف روان دوان ہو گئے دیکھیں ہیں فریزر وغیرہ اور ٹیبل وغیرہ لینے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارے چیف آف اگزیکٹیو محمد بسم بھائی کامیرے میں دیکھ کے ہاتھ ہلا دیں آپ کے ساتھ پہنک ہو گیا تو ہمارے جو مین چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں لیکن وہ ابھی فیلال آپنا خط شکت کرانے گئے ہیں ابھی وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ان سے بھی ملاتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو انشاءاللہ ہم جاری اور ساری رکھتے ہیں پانچ چھ منٹ کی بحث کے بعد تہہیے ہوا کہ سامان پرانا لیا جائے گا وقت تھوڑا کم تھا ہمارے پاس اس لئے یہ فیصلہ ہم نے جلدی کر لیا اور شدہ شہر پہنچ کر سامان دیکھنے کے لئے چل پڑے چلتے چلتے اچانک ہمیں کھنڈرات جیسے گروں کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے یوں لگا کہ خزانے کا رہس یہیں پہ چھپا ہوا ہے اور یہ بات کچھ ٹھیک بھی تھی کیونکہ جب ہم سامان کے پاس پہنچے تو ہمیں یہ خزانے سے کم نہ لگا کیونکہ وہاں پہ کچھ جاڑیاں بھی تھی اس لئے سامان کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا مگر جب ہم نزدیک ہو کے دیکھا تو سامان اکدم چکا چک تھا اور جو سامان ہمیں دیکھنے کو ملا اس میں سے دو چار چلوں والا ایک سٹینڈ ایک بریانی سٹینڈ اور ایک ڈسپلی فضلی زر تھا جو کہ بہت ہی اچھی حالت میں تھے اور میرے دل سے آواز آئی ہمارے مذہب اور ہمارے ملک میں شراب حرام ہے اور اگر یہی حرام مشروب کازی کو بھی ملے تو سو فیصد پک کی بات ہے وہ بھی نہیں چھوڑتا تو بھئی ایک بندہ جو پچیس تیس لاکھ روپیا مہاوار کما رہا ہو تو وہ کیسے چھوڑ دے مگر بھئی یہ جگہ حرام بیچنے والی نہیں تھی مانا کہ اس کا گیٹ آپ تمام ولایتی بارز کی طرح تھا کیونکہ ہمارے شہر کے آدھے نوجوان وکیل ہیں اور باقی جورب میں تو بھئی اب جو جورب سے ہو کے آئے اور اپنا رنگ نہ دکھائے یہ میں نہیں مانتا ایسا ہی رنگ اس حلال بار کو بھی دیا گیا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ٹھوکرے کھانی پڑتی ہیں مگر ہمیں تو سامان جاتے ہی مل گیا اور سامان کے مالک نے ہمیں اس کے ہی بار میں رکھ کر انتظار کرنے کو کہا باقی انتظار میں ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا کافی آئیڈیاز بھی آئے اپنے ہوتل کے ڈیزائنوں کو لے کر اور پھر آخری بات کرنے کے لیے سامان مالک ہمارے پاس آیا اب ہمارے دل دک دک کر رہے تھے کہ اگر اس نے ہمیں مارکیٹ والا ہی دام بتایا تو ہمارا انتظار تو وڑ گیا اور یہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا ہمارا پروگرام بھی بڑ گیا مالک مکان نے ہمیں ناہ کر دی اور ہمارے موہ اس طرح لٹک گئے اور لٹکتے موہ سے ہم گاڑی میں بیٹھ کر اپنی دکان کی طرف چل دیے دکان پہ جاتے جاتے ہم نے الیکٹریشن اور ایک کاریگر کو بھی بلا لیا تاکہ ان سے بات کر لیں پانچ سات منٹ کے بعد ہم سیدھا پہنچے اپنی دکان پہ اتنے میں وہ الیکٹریشن اور کاریگر بھی پہنچ چکا تھا کیونکہ ان کی روٹی کا بھی مسئلہ تھا تو ابھی میں شدہ بڑا اپنی دکان کی طرف لیکن مجھے یاد آیا یہ تو اپنی دکان نہیں ہے ہماری دکان تھی بیس میٹ میں اور میں بیس میٹ کی طرف پڑا جب میں نے دیکھا اتنا گند تو مجھے یاد آیا بلکل یہاں پہ گاڑیوں کا ایک گراج تھا جس کی وجہ سے اتنا گند ہے اور حال ہی میں ان گراج والوں نے یہ دکان کو چھوڑا تھا اب جو جس طرز کا کام کرتا ہے وہ ہر چیز میں اپنا کام ہی دیکھتا ہے مثلا اگر الیکٹریشن ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا وہاں بٹن دیکھے گا کہے گا تو آڈی وائرنگ نہیں ٹھیک فلاں نہیں ٹھیک فلاں نہیں ٹھیک ایسا ہی حساب تمام شبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے یہ بات کچھ ٹھیک بھی ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو ہنر عطا کیا ہوتا ہے الیکٹریشن کے ساتھ ڈیل ہونے پر ہم بڑھے لوہے کے کاریگروں کی طرف اور ان کو جو جو سامان چاہیے تھا اس کے مطابق اور اپنے خواہشات کے مطابق سائز اور ڈیزائن بتائے گئے پھر اس بھائی نے وہ ڈیزائن درج کیے اور ہمیں تسلی دی کہ آپ کا کام بلکل بہترین ہو جائے گا ہم اس میں کوئی تھگی اور فراد نہیں کریں گے کیونکہ ہم بھائی آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں اور ہم بلکل آپ کے ساتھ ایسا بلکل نہیں کریں گے اس سے ہماری پریشانی بھی کم ہو گئی لیکن میری اس سے پریشانی بڑھ گئی کیونکہ میری گردن میں وال پڑ گیا اور مجھے درد ہونے لگی لیکن اس کا حل ہم نے جلدی نکالا کیونکہ ہم نے جانا تھا ابھی تیسرا فریزر دیکھنے کے لیے اور ہم اس سے پہلے ایک کاریگر کے پاس پہنچے جو کہ فریزروں کا ایک ماہر استاد تھا اور مشہور کاریگر تھا اس نے ہمیں فریزر کے ہیک بتائے اور اس کے بعد ہم اپنا تیسرا کام جو کہ فریزر دیکھنا تھا اس کی طرف پہنچے جو کہ ہم نے او ال ایکس پر ایڈ دیکھا تھا